نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل اعتقاف کی نشست پیش خدمت ہے معزز سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ بھی رمضان المبارک اور اعتقاف سے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسی ٹرانسمیشن کے کمیٹس بار میں اپنا سوال تحریر فرمائیں نیز اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھنا مت بھولی ہے اب باقاعدہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں محترم جناب حارس عطیق صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا نابالغ لڑکہ اعتقاف میں بیٹھ سکتا ہے ماشاءاللہ حارس صاحب نے اچھا سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نابالغ لڑکہ اگر سمجھدار ہو اور نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھنا جانتا ہو تو وہ اعتقاف میں بیٹھ سکتا ہے البتہ اس کا اعتقاف مسنون نہیں ہوگا بلکہ اس کا اعتقاف نفلی ہوگا اور اگر وہ سمجھدار نہیں ہیں نابالغ بچہ نابالغ لڑکہ سمجھدار نہیں ہیں تو پھر وہ اعتقاف میں نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ مسجد کی بے عدبی کا اندیشہ ہے محترم عطیق صاحب کا ہی دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے میں صرف کمزوری کی وجہ سے طاقت کا انجیکشن یا ڈریپ لگوانا چاہے تو اس کی اجازت ہے یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بندہ اتنا کمزور ہو کہ نارمل حالت میں نارمل حالت سے بھی زیادہ مشکت محسوس ہو روزہ رکھنے میں جس طرح عام تندرس آدمی روزہ رکھتا ہے اور اسے تھوڑی بہت مشکت تو محسوس ہوتی ہے اس سے زیادہ مشکت محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے روزہ رکھنا بہت زیادہ مشکل محسوس ہو تو اس کے لئے طاقت کا انجیکشن یا ڈریپ لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی گنجائش ہے البتہ تندرس آدمی بلا عذر طاقت کا انجیکشن یا ڈریپ لگوانے سے اجتناب کرنا چاہیے تندرس آدمی کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے مبشیر خالی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں چاند دیکھنے کے اعتبار سے دو پارٹیاں ہیں ایک گورنمنٹ کی اور دوسری پوپلزئی صاحب کی اب تاک راتوں میں کس کو فالو کرنا چاہیے مبشیر صاحب نے اہم ترین سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ محترم جناب شہاب الدین پوپلزئی صاحب کی رویت حلال کمیٹی جو شریع اعتبار سے وہ درست نہیں ہیں بلکہ وہ غیر قانونی ہیں لہذا آپ کو گورنمنٹ کی رویت حلال کمیٹی کو فالو کرنا لازم ہیں اور اسی کے مطابق تاک راتیں سمجھ کر عبادت کریں محترم جناب انور سعداد صاحب کراچی سے سوال کرتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک معتقیف وضو کرنے گیا اور جب وہ واپس آیا تو مسجد میں جگہ فل ہو چکی تھی یا جماعت کے دوران اس کا وضو ٹوٹ گیا اور جب وہ واپس آیا تو مسجد بھر چکی تھی اب وہ وہی مسجد کی حدود سے باہر جو تھوڑی سی جگہ ہے وہاں پر کھڑا ہو کر اپنی باقی نماز پوری کرے یا مسجد کی اوپر والی منزل میں جا کر اپنی نماز پوری کرے اور نماز پوری کرنے کے فوراں بعد وہ نیچے آ جائے یہ کچھ دیر ٹھہر سکتا ہے انور سعداد صاحب نے بھی موقع کی مناسبت سے امدہ سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وضو جماعت سے اتنا پہلے کریں کہ اس قسم کا موقع ہی نہ آئے لیکن بالفرض اگر کبھی تاخیر ہو جاتی ہے یا درمیان میں وضو کی حاجت پیش آ جاتی ہے اور ایسی صورت میں جب وضو کر کر واپس آئیں اور مسجد فل ہو چکی ہو اس میں بالکل جگہ نہ ہو تو ایسی صورت میں مسجد سے باہر کھڑے ہونے کے بجائے مسجد کی اوپر والی منزل میں جانا بہتر ہے کیونکہ اوپر والی منزل میں جانے کی صورت میں مسجد سے باہر کم سے کم ٹھہرنا لازم آئے گا اگر مسجد سے باہر والی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو ایسی صورت میں مسجد سے باہر ٹھہرنا طویل ہو جائے گا مقصہ طویل ہو گا زیادہ ٹھہرنا لازم آئے گا اور اگر اوپر والی منزل میں جا کر پڑھیں گے تو پھر مسجد سے باہر ٹھہرنا کم ہوگا یہ مقصہ طویل نہیں ہوگا بلکہ مقصہ کثیر ہوگا یعنی تھوڑا ٹھہرنا لازم ہوگا زیادہ ٹھہرنا لازم نہیں آئے گا اس لیے اوپر والی منزل میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے اور نماز پڑھنے کے بعد فوراں آ جائیں یا کچھ دیر بعد آ جائیں اس میں بظاہر کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا کیونکہ اوپر کا حصہ بھی مسجد میں شامل ہے مبشیر احمد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اعتقاف میں بیٹھا ہو اور اس کی بیوی کسی کام سے مسجد کے قریب سے گزر رہی ہو تو اس سے بات کر سکتا ہے یا نہیں اسی طرح اپنے بچوں سے بھی بات کر سکتا ہے یا نہیں مبشیر احمد صاحب نے جو سوال کیا ہے اکثر لوگ اس بارے میں تردد کے شکار ہوتے ہیں اور وقتاں فوقتاں پوچھتے رہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اعتقاف کے دوران بات چیت کرنا منع نہیں ہے اس لیے اگر اعتقاف کے دوران آپ کی اہلیہ مسجد کے قریب سے گزریں اور آپ مسجد میں کھڑے ہو کر بات چیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں البتہ آپ کی اہلیہ کے لیے پردہ کرنا پردے کا احتمام کرنا بھی ضروری ہے اور پے پردگی سے بچنا بھی ضروری ہے اسی طرح بچوں سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں بلکہ بیٹے تو مسجد میں والی صاحب کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیں وہ بھی گزار سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے گھر والوں سے بات چیت منع نہیں ہوتی نہ گھر والوں سے منع ہوتی ہے اور نہ کسی اور سے منع ہوتی ہے البتہ فضول گفتگو کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے محترمہ پاکیزہ خان صاحبہ سوال کرتی ہیں کہ تاک راتوں میں نوافل ادا کیے جائیں یا قضا نمازیں ادا کی جائیں محترمہ پاکیزہ خان صاحبہ نے بھی بہترین سوال کیا ہے جس کا جواب یہ ہے کہ قضا نمازوں کی ادائیگی کی اپنی اہمیت ہے اور تاک راتوں میں نوافل کی بھی اپنی اہمیت ہے لیکن اگر کسی کے ذمہیں قضا نمازیں ہوں اور دونوں عبادات کے بجائے کسی ایک کو ادا کرنا ممکن ہو یعنی دونوں نہ ادا کرسکے بلکہ کسی ایک کو ادا کرنا اور کسی ایک کو ترجیح دینا ہو تو ایسی صورت میں قضا نمازیں ادا کرنا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے محترم جنید اقبال صاحب پوچھتے ہیں کہ دیہات کی اکثر مساجد میں پانچ وقت کی نماز نہیں ہوتی تو ان میں اعتقاف کرنے کا کیا حکم ہے محترم جنید صاحب اس سوال کا جواب پہلی نشیستوں میں بھی دیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ ایسی مسجد میں اعتقاف کیا جائے جس میں پانچوں نمازیں باجماعت ادا ہوتی ہوں تاکہ اعتقاف کرنے والا جماعت کی فضیلت سے محروم نہ ہو البتہ اگر کوئی ایسی مسجد میں اعتقاف کرتا ہے جس میں پانچوں نمازیں باجماعت ادا نہیں ہوتی تو اس کے اندر علماء کے اختلاف ہے تاہم محقق علماء کے نزدیک ایسی مسجد میں مسنون اعتقاف ادا ہو سکتا ہے اگرچہ افضل اور بہتر نہیں ہے نیز ایسی مسجد میں بھی بہتر یہ ہے کہ اعتقاف کرنے والا خود ہی ازان دے اور کسی کے آنے کا مناسب انتظار کرے کیونکہ ممکن ہے قرب و جوار سے کوئی شخص آ جائے اور نماز باجماعت ادا کر سکے محترمہ رضوانہ وحید صاحبہ پشاور سے پوچھتی ہیں کہ شب قدر کی علامات کیا ہیں محترمہ آپ کے سوال کے جواب یہ ہے کہ شب قدر کی مختلف علامات بیان کی جاتی ہیں جن میں سے چند یہ ہیں وہ رات کھلی اور روشن ہوگی اور صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو وہ چودویں رات کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کے ہوتا ہے اور عام دنوں سے قدر کم روشن ہوتا ہے اسی طرح اس رات میں نہ تو زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ گرمی اس رات میں آسمان سے ستارے ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے لیکن ان علامات یا دیگر علامات کا ادراک ہر ایک کو نہیں ہو سکتا ہر ایک کو ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ان چیزوں کا ادراک ہو ان چیزوں کی علامات سے اسے معلوم ہو ہر ایک کو ان کا ادراک ہونا ضروری نہیں ہے ان علامات کو تلاش کرنے کے بجائے آخری عشرے کی تاک راتوں میں عبادت کا احتمام کرنا چاہیے جیسے کہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے تحرر لیلت القدر فی الوطر من العشر الاخر من رمضان کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخری تاک راتوں میں عبادت کرو لہذا آخری تاک راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا احتمام کرنا چاہیے اور اگر کوئی شخص شبے قدر کو پا لے تو اس دعا کا کسرت سے احتمام کرے اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی اللہم انکا عفوون اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے فعفو عنی پس مجھے بھی معاف فرما دے تو اس دعا کا کسرت سے احتمام کریں محترمہ بنت عارف صاحبہ پشاور سے پوچھتی ہے کہ اگر میں کسی وجہ سے اٹیج باتھ والے کمرے کے بجائے دوسرے کمرے میں اعتقاف کروں جس میں اٹیج باتھروم نہ ہو تو کیا قضاء حاجت کے لیے دوسرے کمرے کے اٹیج باتھروم میں جا سکتی ہوں اور کیا میرا یہ اعتقاف درست شمار ہوگا یا نہیں محترمہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں بلکہ دوسرے روم میں آپ کا اعتقاف بلکل درست ہے اور قضاء حاجت کے لیے ساتھ والے کمرے کا اٹیج باتھ بھی استعمال کر سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے محترم جناب وقاس خان کا سوال یہ ہے کہ روزے میں مخصوص بالوں کی صفائی کر سکتے ہیں یا نہیں محترم وقاس صاحب نے بھی اچھا سوال کیا ہے کیونکہ اس رمضان المبارک میں یہ سوال متعدد افراد پوچھ چکے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بالوں کی صفائی کر سکتے ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی مزائقہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس عمل سے کسی چیز کا میدے یا دماغ کے اندرونی حصے میں جانا ممکن نہیں ہے لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کسی قسم کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے محترم جناب سحیل اختر صاحب اتر پردیش انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ کیا افتاری کے وقت اجتماعی دعا ثابت ہے یا نہیں محترم سحیل صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص خاص مواقع پر اجتماعی دعا کرتے تھے خاص مواقع پر تو آپ علیہ السلام سے اجتماعی دعا کرنا ثابت ہے جیسے کنوت نازلہ یا بارش کے لیے دعا استسقا یا کہ مسلمان کسی خاص آزمائش سے گذر رہے ہوں تو اس قسم کے مواقع پر آپ علیہ السلام سے اجتماعی دعا ثابت ہے اس کے علاوہ عام معمول آپ علیہ السلام کا انفرادی دعا کا تھا اسی طرح افتاری کے موقع پر بھی آپ علیہ السلام صحب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تابعین تبتابین رحمہ اللہ اور فقہ اکرام سے افتاری کے موقع پر اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے اس لیے افتاری کے موقع پر اجتماعی دعا کرانا درست نہیں ہے بلکہ اگر کہیں اس کا التضام ہو کہیں یہ دعا کی جاتی ہو تو اسے ترک کرنا ضروری ہے محترم انس صاحب کراچی سے سوال کرتے ہیں کہ کسی کو ازان سے پہلے کیا ہو گئی اور پھر اس نے دوران ازان پانی پی لیا تو کیا حکم آپ کا سوال کیونکہ کچھ مبہم ہے مکمل اس میں وضاحت نہیں کی گئی اس لیے اس کا کچھ تفصیلی جواب دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ سمجھا کہ کیا سے روزہ ٹوٹ گیا اب روزہ ٹوٹ گیا آپ یہ سمجھے اور اس کے بعد آپ نے پانی پی لیا کہ اب روزہ ٹوٹ گیا ہے اب کوئی مسئلہ نہیں لہذا آپ نے پانی پی لیا یا آج اس وقت ازان سہری کے وقت سے پہلے ہو گئی ہے جبکہ ابھی سہری کا وقت باقی ہے آپ نے یہ سمجھا کہ ابھی سہری کا وقت باقی ہے سہری کا وقت ختم نہیں ہوا اور آج اچانک قدرتی ازان جلدی ہو چکی ہے اور لہذا ابھی سہری کا وقت چیونکہ باقی ہے لہذا آپ نے پانی پی لیا اگر اس قسم کا معاملہ ہے تو ان دونوں صورتوں میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا البتہ روزے کی قضا ہوگی کفارہ نہیں ہوگا اور اگر آپ کو معلوم تھا کہ سہری کا وقت ختم ہو گیا ہے اس کے باوجود آپ نے پانی پی لیا یا آپ کو معلوم تھا کہ کیسے روزہ نہیں ٹوٹتا اور یہ علم ہونے کے باوجود قصدن آپ نے پانی پی لیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے کی قضا بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہوگا کفارے کے اندر دو ماہ کے روزے مسلسل رکھنے ہوں گے اور درمیان میں کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑنا ہوگا اگر ایک دن بھی روزہ چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ مسلسل دو ماہ کے روزے رکھنا ہوں گے اور اس میں کوئی فدیہ وغیرہ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ روزہ رکھنے کی استطاعت ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فدیہ دیتے ہیں نہیں فدیہ نہیں ہوتا فدیہ انتہائی مقصود حالت اور کیفیت میں ہیں کوئی انسان کوئی اتنی زیادہ عمر ہو گئی کسی کی شیخ فانی ہے جو یعنی اتنا بڑا ہو گیا اب وہ روزہ رکھنے کی اس میں استطاعت ہی نہیں ہے سردیوں میں بھی روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے یا کوئی ایسا مریض ہے جسے مستقبل میں بھی تندرست ہونے کا امکان نہیں ہے اور نہ وہ سردیوں میں روزہ رکھنے پر قابل ہے تو اس کے لیے فدیہ ہوتا عام انسان کے لیے فدیہ نہیں ہوتا بلکہ کفارے میں دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہوتے ہیں آج کی نشست کے سوال جواب کا سلسلہ الحمدللہ مکمل ہوا اگر آپ بھی اس ٹرانسمیشن میں رمضان المبارک اور اعتقاف سے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسی ٹرانسمیشن کی ایک کمیٹس بار میں اپنا سوال تحریر فرمائے نیز اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھنا مت بھولیے اللہ آپ پہ نگہ باہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین